اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرکو دوستو عجید ساتھیو آئیے آج ہم پبتر قرآن کی سب سے پہلے اس پہلی سورہ سور فاتحہ کا ارث بیان کرتے ہیں خلاصہ کرتے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ جھان لگا کر سنیں گے سمجھ کے سنیں گے ہوس میں آ کر سنیں گے اور بھائی یہ باتیں ہوس میں آ کر سنیں تاکہ جیون کا سچ جان سکیں آئیے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کہ سارے انسانوں میں اتنی اکل نہیں ہیں کہ وہ سنسار کے مالک پرمیسور اللہ کی صحیح خوج کر سکیں اپنی اکل کے دورا جب تک کہ اللہ انسانوں میں سے ہی انسان چن کر چھانٹ کر دھرتی پر نبی بنا کر نہ بیجے اور اس کے دوارہ اپنی خبر نہ بیجے تو آئیے ایک پویتو قرآن میں دیکھتے ہیں اور ایک بات تو سمجھ لیں ہم کہ سنسار کا جو مالک ہے وہ ایک پاورفل سکتی ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے سب کچھ اللہ سے ہے اور یہ جو کچھ ہمیں سنسار میں دکھائی دے رہا ہے یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ موت سے پوتر ہے جو چیز پیدا کی ہوئی ہے اس نے مرنا ہے اس کو موت آنی ہے اب جس کو موت آ جائے وہ اللہ نہیں ہے وہ پرمیسور نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے بہت سے لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ انسان پرمیسور انسان کا روپ دھران کر کے دھرٹی پہ آتا ہے جنہاں سوچیں اس بات کو ہم کہ پرمیسور انسان کا روپ دھران کر کے آتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے نعوذب اللہ تو جو مر جائے وہ خدا کہاں ہے وہ پرمیسور کہاں ہے یہ گلت سوچ ہے لوگوں کی دراصل ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگ دنیا میں کیوں بھٹک رہے ہیں کیونکہ جس مالک نے جیون دیا ہے سب کچھ دیا ہے انسان کو سب سے زیادہ لاپروائی بھی اس کے گیان کے سمبند میں لوگ کرتے ہیں انسان ایک سڑک بھی دیکھ کر پار کرتا ہے جب سڑک بھی پار کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر پار کرتا ہے لیکن پرمیسور اللہ کے سمبند میں گیان کی کوئی کھوج نہیں کرتا سبت بھاونہ لے کر نیک نیت لے کر سچی نیت لے کر کہ مجھے مر کے جانا ہے اس کی طرف اور اپنے جیون کا حساب دینا ہے اس کے سامنے کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں مگر اس اپنی جیون اپنی موت کا کوئی حسنی آتا تو میرے بھائیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ آپ اپنے پارنہار کی کھوج کریں سبت بھاونہ لے کر اور بڑے باریکی سے گیان کو چیک کریں کیونکہ یہ جیون اس لیے ملا ہے یہ جیون ایک امتحان ہے موت تک اس نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے جیسا کرم ہم کریں گے ویسا ہی بھریں گے یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے مالک کو اس سنسار میں اس بھٹکنے کے جہان میں اس کی کھوج کر کے اس کو راجی کر کے مر جائیں تو ہمیں اس سے بہترین جیون دے گا وہ جنت کا سورک کا امر لوگ جہاں کبھی موت نہ آئے گی تو اسی حساب سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور یہ دکھ تکلیف تنگی پریسانی موت یہ تو سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور جو کچھ سنسار میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں تو لہٰذا جو چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے وہ پوجھنے کے یوگے نہیں ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں عبادت کے لائق ان سب چیزوں سے اوپر ہے اللہ جس سورج کی پیچھے اس کی طاقت کام کر رہی ہے سب سے اوپر اس کی طاقت کام کر رہی ہے اور وہ نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے روپ نہیں ہے روپ کہتے ہیں آنکھ ناکھ ہاتھ پیر کو اکس کو جیسے ہمارے بھائیوں نے مورٹیاں بنا رکھی ہیں اس کو کہتے ہیں روپ آکار تو ہم سمجھیں اس چیز کو کہ پرمیشفر وہ ایک اپرم پار سکتی ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا سب کو پلاتا ہے خود نہیں پیتا سب کو سلاتا ہے خود نہیں سوتا اسے آنکھ تک نہیں آتی جرا جھٹکا بھی نہیں آتا کیونکہ نین تو اس کی پیدا کیونکہ چیز ہے مقلوب ہے موت سے وہ پویتر ہے ہاں وہ سب سے الگ ہٹکے ہیں یونک اور اکل بھی اس بات کو پاس کرتی ہے کہ اللہ کو سب سے الگ ہٹکر ہونا بھی چاہیے جو انسان سچا ہے جس کی بھاونہ سدھ ہے وہ سچائی کو سمجھ لیتا ہے اور جس کی نیت ساپ نہیں ہے وہ دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے تو میرے بھائیوں ہم سمجھیں اس چیز کو کہ سب سے پہلے فرشتے اللہ کی بھکتی اس کی پوجا کیا کرتے تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ پاک نے جنات بھی ہیں اور انسان یہ پیدا کیے اور سنسار بنایا اور ان کی ساری جو آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام کہا گیا ہے اسلام درم میں عالمی عربہ میں ان کی پیڑ سے ساری روحیں پیدا کر دی یعنی پہلے انسان سے لے کر اور آخری انسان تک محب اللہ قیامت تک کے آخری انسان تک کی ساری روحیں اللہ نے عالمی عربہ ہے آسمانوں پر جگہ وہاں پر ساری پیدا کر دی اور اللہ کو پہلے سی معلوم تھا کہ اس میں کون کیسے کرم کرنے والا ہے یہ اللہ کا ایکشٹرہ علم ہے تو اللہ نے امچہان لینے کے لیے پر اچھا لینے کے لیے یہ سنسار بنایا اور تاکہ جب ہم کرم کر کے جائیں کیونکہ اللہ جلم سے پاک ہے اللہ کسی پر جلم نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کر دیتا عالمی عربہ میں تو جو لوگ جاتے جنت میں انہیں کوئی احتراج نہ ہوتا جو لوگ جاتے سورگ میں بغیر کرم کیے انہیں تکوئی احتراج نہ ہوتا بغیر ٹیسٹ کے لیکن جو لوگ جاتے نرک میں جہنم کی آگ میں وہ اللہ پر احتراج کرتے کہ آپ ہمارا کمسکر میں امتحان تو لیتے تو اسی پرکار سے ہم انسانوں کو اللہ کی جتنی مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کو ان کا پیدا کرنے کا صرف ایک ہی عدیس سے ہے ایک ہی مقصد ہے وہ کیا کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیز اس کی بندگی کرے اس کی پوجہ کرے اس کی بھکٹی کرے اس کے عادیس پر چلے چاہے جو بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہو جو اس کی پوجہ کرے گا بھکٹی کرے گا جو اس کی عبادت کرے گا اس کا حکم مانے گا اس کو وہ انام سے نمازتا ہے اس سے خوص ہوتا ہے تو اللہ نے یہ ٹیسٹ لینے کے لیے پر احتراج لینے کے لیے سنسار بنایا اور پھر آدم الاسلام کو دنیا میں بھیجا اور سیطان بھی ساتھ ساتھ دونوں ترے زمین پر پران مجھے کرے کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ اب تمہیں کچھ سمیہ کے لیے دھرتی میں ٹھیرنا اور وہیں گجر بسر کرنا ہوگا کچھ سمیہ کے لیے جو سمیہ نرداری تیہ کر دیا گیا ہے تو آج ہم دیکھ لیں دھرتی میں ہم جو ہے آتے ہیں اور کچھ سمیہ کے لیے ٹھیرتے ہیں گجر بسر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے اٹھا لیتا ہے تو حقیقتاً ہمارا امتحان ٹیس لے لیتا ہے اب ہم دیکھ لیں کسی دنیا پاگل ہے اس دنیا کے مال دولت کے چکر میں ایسو آرام کے چکر میں کتنی انسان بے ایمانی کرتا ہے جھونٹ بولتا ہے مکاری کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا لوگوں میں اور آج بھی کر رہے ہیں ایسی جندگی کے لیے جس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں جب مرتا ہے انسان جس دنیا کی پیچھے دور لگا رہا تھا مال دولت کوٹھی بلنگ بنگلہ تمام چیزیں جب مرتا ہے کیا ان میں سے کچھ لے کے جاتا ہے جانتے ہم سب ہیں لیکن بات پر گوھر کرنے کی جرورت ہے اکل سے سوچنے کی جرورت ہے سوچو گے تو ہوس میں آو گے اصل مقصد ہے ہوس میں آنا قرآن میں جکر ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہیں ایمان والا کون ہے جو سچائی کی ہوس میں آ جائے جاگ جائے اور اپنے مالک کو پہچان جائے اس کو راجی کرنے کی محنت کریں تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اب دنیا میں ہمیں بھیج دیا گیا ہے اور کتنے لوگ جو ہیں غلط کام کر کر کے مر رہے ہیں یہ دھرتی میں جو ہے یہی پر غلط کام کرتے ہیں اور پھر جو کچھ کرتے ہیں موت پہ سب کچھ یہی چھوڑ جاتے ہیں ساتھ کیا لے جاتے ہیں اچھے برے کرم اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ سنسار میں ہماری ہی بات ساحت ہے تم جیسے انسان اپنے کرم خراب کر کے جب مرتے ہیں تو یہی پر چھوڑ کے مرتے ہیں سارا مال دولت سب اور پھر ہم ہی حکومت کرتے رہتے ہیں مطلب جو آج پبلک ہے آج سے تین سو سال پہلے جو پبلک دھرتی پہ تھی وہ آج نہیں ہے اور جو آج پبلک ہے وہ تین سو سال کے بعد نہ ہوگی دو سو تین سو سال کے بعد بھی اللہ ہی سنسار کو چلا رہا تھا اور تین سو سال پہلے کی پبلک اس دھرتی پہ آج نہیں ہے وہ اس جمانے میں تھی تب بھی اللہ دنیا کو چلا رہا تھا سب کو پال رہا تھا دن کو نکال رہا تھا رات کو کر رہا تھا ہواوں کو چلا رہا تھا بعد اس کو برسا رہا تھا اور آج جو ہم دھرتی پہ انسان ہیں ہم مر جائیں گے تب بھی وہ دنیا کو چلاتا رہے گا جب تک وہ چلائے گا تو میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے گوھر کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور سچائی کیا ہے ہم اس پر گوھر کریں کہ ہم تو دنیا میں اپنے کرم اپنے اکھٹے کر رہے ہیں جب موت آئے گی اللہ موت بھیجے گا تو جو کچھ ہم نے کیا ہے دنیا میں چاہیں بے ایمانی کری جو بھی کچھ کیا ہے ہمیں سب کچھ یہی کا مال یہی چھوڑنا ہے ہماری آتما ہماری روح اچھے برے کرم لے کے جائے گی اور قرآن مجھگر بھی ہے کہ جس پرکار تمہارے بدن سے تمہارے سریر سے تمہارے کپڑے چپٹے ہوئے ہیں اسی پرکار تمہاری آتما سے روح سے بھی تمہارے کرم چپٹے ہوئے ہیں چپٹے ہوئے ہیں جب تم ہمارے پاس آوگے تو تمہارے کرم بھی ہمارے پاس آئیں گے اور مر کر لوٹ کر تمہیں آنا ہماری طرف ہے کہاں جانا ہے مرنے کے بعد ہمیں جو ہمارا سچا پالنہار ہے سچا پیدا کرنے والا ہے جس کا نام اللہ ہے اس کی طرف لوٹنا ہے ہمیں تو بھئی ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے جب یہ دنیا بنائی ٹیسٹ کے لیے ہی جہان بنایا ہے جہان لینے کے لیے پرکچھا لینے کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ جیون کا سفر شروع ہو گیا پندرے سال کے بعد کرم لکھنا شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے اور موت تک ٹیسٹ لے گئے آج یہاں انسان ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے سارے دھرموں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں کتنے سارے فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں کوئی کچھ اپنی اکل سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ایسا کیوں ہیں کیونکہ یہ پرمیسور کی طرف سے یہ جیون سنسار کا یہ ایک پرکچھا ہے اللہ نے سب کو چھوڑ دیئے دونوں راستے سامنے کر دیئے ہیں انسان کے اچھائی کا بھی برائی کا بھی جرم جات سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جرم جات سے انسان کے سامنے اللہ نے دونوں راستے کر دیئے ہیں اور قرآن میں اعلان کیا ہے کہ میرے بندے ہم نے تجھے گندے پانی کترے سے پیدا کیا تجھ پہ ایک وقت ایسا بھی بیتا ہے جب تُو کوئی قابل تعریف چیز نہ تھا گندے پانی کترے سے میں نے تجھے بنایا اور پھر تیرے سامنے دونوں راستے کر دیئے اچھائی کا بھی برائی کا بھی ہم نے اپنے اچھائی تیرے اندر داخل کی سب اچھائی میں ہم نے تمہارے لیے سکون رکھا چین رکھا سانتی رکھی برائی کے اندر بیچینی گھبرات رکھی تو جنم جات سے ہی میرے بندے میں نے تو یہ اسارہ دیا کہ اچھائی میری ہے اس سے میں نے تیرے اندر سکون رکھا ہے تو لہٰذا اس پہ چل اسارہ برائی سیطان کی ہے اس سے میں نے تیرے لیے بیچینی گھبرات رکھی ہے اس پہ نہ چل جنم جات سے ہی اللہ نے یہ انسان کو یہ حکم دیا ہے جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے لیکن برائی سے برائی سے اپنی آنکھوں کو اندھی کر لے ہو سچائی کی طرف آنکھیں کھولو گوھر کرو تب یہ بات سمجھ میں آئیں گی زندگی کے رفتار بہت تیج ہے اس جیون کو برباد نہ کرو اب سونے کا وقت نہیں جلدی جاؤ کسنے لوگ جیون کے سفر میں بچھڑ گئے یہ تو مرنے مٹنے کا جہان ہے یہ دل لگانے کے جگہ تھوڑی ہے کوئی یہاں بھٹکنے کے جگہ تھوڑی ہے کوئی یا خود خود آؤ جسے نے جیون دیا ہے اس کو راضی کر کے مر کے جانا ہے تو ہمارے سامنے دونوں راستے کر دیئے کہ میرے بندے یہ اچھائی کا راستہ میرا ہے اس پہ چل کے آ میں نے تو یہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تو میری بھکتی کرے سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے تو تو دنیا کے کھیل کود میں یعنی آج کوئی منتری بننے کی دور لگا رہا ہے کوئی باستہ بننے کی دور لگا رہا ہے کوئی وکیل بننے کی دور لگا رہا ہے کوئی جج بننے کی دور لگا رہا ہے کوئی پردھان منتری بننے کی دور لگا رہا ہے کوئی پردھان بننے کی دور لگا رہا ہے کسنے لوگ دور لگا رہے ہیں دنیا میں یہ دنیا کا اوپری دھوکہ ہے اسی دھوکے میں جو ہے لوگ فس کے مرتے ہیں عام طور پر تو اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کھیل کود میں جیون برباد نہ کر سچائی کی طرف آنکھ کھول کے کچھ گوھر تو کر جو تو یہ جیون جی رہا ہے اس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں جو آنکھ کھول گوھر کر جب اس جیون کے ختم ہونے کا جب جیون ختم دنیا بھی ختم جب یہ جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں کھو جانا اپنے مالک کو بھول جانا سمجھ داری نہیں ہے پتہ نہیں کب اس کا بلاوہ آ جائے بعضی لوگ کہتے ہیں کوئی اس سنسار کا مالک نہیں ہے نا عزباللہ وہ اندھے ہو چکے ہیں ایک حساب سے دن کا نکلنا کرم کرنے کے لئے دن نکالتا ہے وہ ایک حساب سے رات کا کر دینا آرام کرنے کے لئے سونے کے لئے رات کر دیتا ہے ایک حساب سے ہواوں کا چلنا ایک حساب سے بارسوں کا پڑھنا کیا یہ خدا کی دلیل نہیں ہے جو دنیا میں بلکل لپت ہو چکے ہیں دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں جو لوگ ناحک دھرتی میں اپنی بڑھائی جتاتے پھرتے ہیں جو لوگ پویتر قرآن میں سورہ الاراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو چھالیس میں ہر سیہ کا مالک اللہ فرماتا ہے کہتا ہے جنہاں گوھر سے سنیں اس بات کو ہم اور اگر ہمارے اندر یہ کمی ہو آپ کے اندر یہ کمی ہو تو اس کو دور کریں کہ میں اپنی نسانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں فیر دوں گا میں اپنی نسانیوں سے یعنی جو سچائی کی نسانی ہے یہ کتنی بڑی نسانی ہے کہ کوئی حساب سے دن کو نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے مگر کتنے اندے ہوئے پھر رہے ہیں جو گورنی کرتے ہیں کہ سنسار کا مالک ہے جو ایک حساب سے سنسار کو چلا رہا ہے بغیر چلائے کوئی چیز چلنی سکتی ایک سوئی بھی بغیر بنائے نہیں بن سکتی کوئی چیز بغیر چلائے چلنی سکتی اکل بجرہ ڈوٹ ڈالو دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ جرہ حوس میں آؤ اور سوچو تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی نسانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں فیر دوں گا جو ناحک جمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں ناحک کا مطلب ان کا حق نہیں ہے ان کا عدیقار نہیں ہے انسان گندے پانی کے کترے سے پیدا ہوا ہے گندے پانیے کترہ نطفہ مینس ویریہ اس سے پیدا ہوا ہے اور جب ماں کے پیٹ کے اندر اس کا نودس مہینے میں سریر کا آکار بن گیا تو ماں کے پیٹ میں گندہ خون کھا کھا کے جیتا رہا جب دنیا میں آیا تو اپنے پیٹ میں ہم لیٹنگ پساب گندی کے لئے گھوم رہے ہیں اور جب مریں گے تب بھی ہم مٹی میں مل جائیں گے ہماری قبر کیلوں کا گھر ہوگی کیلوں کا مرکج ہوگی بارحال مٹی ملنا ہے جو چیز مٹی میں مل جائے اس کی کیا اوقات ہے جو چیز گندگی سے پیدا ہو اس کی کیا اوقات ہے جو ساری عمر پیٹ میں گندگی لیے گھومتا رہے اس کی کیا اوقات ہے جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر گندہ خون کھا کھا کے جیتا رہے اس کی کیا اوقات ہے اور انسان کا سب سے بڑیہ کھانا کونسا ہے سہد سہد کیا ہے محال کی مکھی کے کیڑے کی گندگی وہ بھی گندگی ہے سب سے بڑیہ کپڑے کونسے ہیں ریسم ریسم کیا ہے وہ بھی ایک کیڑے کی گندگی ہے فوجلا جب آپ سوچو اپنی احقیقت پہ نظر ڈالو گوھر کرو کہ ہماری سچائی ہے کیا اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں تو ہم سمجھیں اب آگے دیکھیں کہ میں اپنی نسانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق ان کا حق نہیں ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں سور فاتح میں الحمدللہ رب العالمین میں ابھی اس کے بارے میں بیان کروں گا الحمدللہ رب العالمین اے دنیا کے انسانوں سب تعریف میرے ہی لیے ہیں اللہ کے رائے میں سارے جہان کا پالنے والا ہوں ہم تو خون خال گوشت سے نطفے سے دیریے سے بنے ہوئے انسان ہیں تعریف تو اس پاک ہستی کے لیے ہے جو ہر چیز سے پویتر ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو اسی طریقے سے آگے بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنی نسانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق جمین میں بڑے بنتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں اہنکار میں پھرتے ہیں وہ چاہیں وہ چاہیں کوئی نسانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے سچائی کے ہوس میں نہیں آئیں گے ایمان نہیں لائیں گے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اگر سیدھا مارگ سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اپنائیں گے نہیں اور اگر ٹیڑا مارگ ٹیڑا راستہ دکھائی دے تو اس پر فوراً چل پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نسانیوں کو جھٹلایا قرآن پویتر قرآن قرآن مزید ساری دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا بہت بڑا حلہ ہے کہ یہ سنسار کے مالکی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے تو اس کی بات کان کھول کے سنیں ہوس میں آ کر کے تب سمجھ میں آئے گی بات کیونکہ انہوں نے ہماری نسانیوں کو جھٹلایا اللہ کا سچا پیغام آیا اور انہوں نے جھٹلایا جان موجھ کر بے پروائی کی اور اس سے بے پروائی کرتے رہے ہماری نسانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اللہ کا آدھے سن لو ہماری نسانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیسی کا انکار کیا موت کے بعد کے جیون کا انکار کیا کہ ہمارا مالک ہے ہم دنیا میں آجاد نہیں ہے وہ ہمارے جیون کا حساب لے گا موت کے بعد ایک اور جیون ہے جو ہم نے کیا ہے ہمیں بیسے ہی بدلہ دے گا اور آخرت کی پیسی کا انکار کیا کہ ہمیں اپنے مالک کو حساب دینا ہے پیس ہونا ہے اس کے سامنے اس کے دربار میں اس کی عدلت میں اس کا سارا کیا دھرا آکارت ہو گیا بے کار ہو گیا اس میں کوئی کھیر نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر موت کے بعد کے جیون کا یقین نہیں ہے کہ مجھے اپنے جیون کا حساب دینا ہے اور اللہ کا ڈر نہیں ہے وہی سخص دھرتی پہ فساد پھیلائے گا جو اللہ سے نہیں ڈرائے گا موت کے بعد کے جیون پہ یقین نہیں کرے گا کہ مجھے اپنے مالک کو حساب دینا ہے وہی سخص دھرتی میں فساد پھیلائے گا اور جو ڈرائے گا اللہ سے اور موت کے بعد کے جیون پہ یقین کرے گا وہ برائی سے رکے گا دل سے رکے گا کہ نامعلوم کب میری موت آجائے مجھے اپنے مالک کو حساب دینا ہے اس کی سجا بڑی خطرناک ہے کیا لوگ اس کے سیوا سن لیں اللہ کیا فرما رہا ہے کیا لوگ اس کے سیوا کچھ اور بدلہ پا سکتے ہیں سن لوں کان کھول کے اللہ فرماتا ہے اے لوگوں کیا اس کے سیوا تم کچھ اور بدلہ پا سکتے ہو کی جیسا کرے جیسا کرو ویسا بھرو جیسا کرو ویسا بھرو ہر انسان اپنے کرموں کا خود جمعہ دار ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے تو کیا اسے بھرنا پڑے گا اگر پاپ آپ نے کیا ہے تو آپ بھکتوں گے میں نہیں بھکتوں گا اگر میں نے کیا ہے تو میں بھکتوں گا آپ نہیں بھکتوں گی اس لئے میرے بھائیو میں دنیا کے سارے انسانوں سے پریم کرتا ہوں اور جو سکس اللہ سے جتنا جادے دور ہے جو سچائے کے ہوش میں نہیں ہیں اور دھرتی پہ سب سے جادے پاپ کر رہا ہے قرآن ہمیں آدیش دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدیش دیا ہے کہ اس سے نفرت نہ کرو اس کے گناہوں سے نفرت کرو اور اس سے ہمدری کرو اس سے محبت کرو اور اسے وہ نرک کی آگ میں جا رہا ہے اس سے محبت کرو اسے نرک کی آگ میں جانے سے روکو اس سے نفرت نہ کرو اس لئے میں جب بھی کسی انسان کو دیکھتا ہوں جو اللہ سے بھٹکا ہوا ہے اللہ سے ہٹا ہوا ہے سچائی سے دور ہے تو میں بجائے نفرت کرنے کے اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے پریم کے ساتھ اسے اپنا بناتا ہوں اسے محبت دکھاتا ہوں تاکہ میری بات پر وہ گوھر کرے اور پھر میں اسے محبت سے سمجھاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ساف کر دے اور اسے حوث ملی آئے ہمارا کام سمجھانے کا ہے باقی حوث ملانے کا کام اللہ کا ہے ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے ہدایت کا مطلب حوث ملانے کا سچائی کی حوث ملانے کا تو میں دنیا کے سارے انسانوں سے اعلان کرتا ہوں کہ اے دنیا کے انسانوں تم دنیا میں آجاد نہیں ہو تمہارا ایک مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کی باتصاحت میں جندگی جی رہے ہو حوث میں آ کر گوھر کرو کیسے کہ اس جیون کی شروعات ہم نے نہیں کری جو آپ اور ہم دنیا میں جیون جی رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس جیون کی شروعات جو آپ جی رہے ہیں کیا آپ نے کری ہے کریے کہ نہیں ہاں یا نہ نہیں کریے آپ نے جب آپ نے اور میں نے اس جیون کی شروعات نہ کری اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے اس جیون کو ختم کر سکتے ہیں اللہ ختم کرا دے گا تو جب دنیا میں آنا اور جانا مر کے جانا ہماری مردی سے نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہمارے جیون کی دور ہے تو اپنی منمانی کرنا دنیا میں آجادی کی طرح جندگی جینا سمجھ داری نہیں ہے معلوم یہ پڑا کہ جب ہمارے جیون کی دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس کی باتصاحت کی حکومت میں آ جائیں اس کے قانون کے دارے میں آ جائیں ہمارا مالک ہے کچھ سمجھ کے لیے جب ہم شروع شروع بچپن میں جب تک ہم یہ گمان رہا ہمیں ہر انسان بڑھکتا ہے دنیا میں آ کر کے جب تک ہمیں یہ گمان رہا کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے ہم دنیا میں آجاد ہیں تب تک دنیا اچھی لگتی رہی لیکن جب ہمیں ہم نے اسلام دنگ کا گیان جب حاصل کیا اس سے میں معلوم پڑا کہ ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہمارا مالک ہے ایک اور اس نے ہمیں سنسار میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی سچی خوش کر کر اور اس کو سچے حکوم جان کر اپنی مردی چھوڑ کر اس کی مردی پچل کر اس کو راجی کر کے مر کے جائیں تب وہ ہمیں کامیاب کرے گا تو اسی پرکار میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سنسار کو اچھائی اور برائی سے ملا کر بنایا ہے یہ آپ گوھر کریں جب آپ سوچیں اکل سے دنیا میں دو چیز تو ہیں اچھائی اور برائی انسانی زندگی جینے کے دو طریقے ہیں اچھائی یا برائی انسان اچھائی پر چلے یا برائی پر چلے موت تو آ رہی ہے موت سے تو کوئی بچے گا نہیں موت سے تو کوئی بچے گا نہیں اگر اچھے کرم کر کے مرا اپنے مالک کو راجی کر کے مرا ایمان لے کے مرا سچائی کے حوث میں آ کے مرا تو تو یہ کامیاب ہے اور جو ایمان سے رہ گیا جو دنیا میں بھٹک کے مر گیا اللہ کی طرف گوری نہ کر پایا دنیا میں ایسے جیتا رہا جیسے اسے کبھی دنیا چھوڑنی نہ ہو وہ برباد ہو جائے گا وہ جیون کی بادی ہار جائے گا ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا نرکہ اینن بن جائے گا اسی لئے اللہ پاک نے اس دنیا کو اچھائی برائی سے ملا کے بنایا اور جنم جات سے ہمارے اندر اچھائی برائی کا مادہ رکھ دیا اچھائی سے محبت برائی سے بیچینی گھورات اچھائی پچلنے کا عادش دیا کیونکہ اچھائی اللہ کی ہے برائی پچلنے سے روکا برائی سے بیچینی گھورات اور دل میں بیچینی اور انسان کو پریشانی ہوتی ہے برائی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کائے کی بیچینی گھورات کی ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں کیلے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے آگ کی گرم ہوتی ہے اسی طرح سے تو اچھائی کی تاثیر ہے سکون سانتی برائی کی تاثیر ہے بیچینی گھورات جنم جات سے اللہ پاک نے چیز ہمارے اندر رکھی کہ میرے بندوں اچھائی میری ہے اس میں میں نے تمہاری لئے سکون رکھا اس کی تاثیر برائی سیطان کیے اس میں میں نے بیچینی گھورات رکھیے تو جنم جات سے یہ میرا عادیس ہے اس کو الٹا نہ کرنا اگر تُو نے الٹا کیا تو دو اچھائی برائی سے ملا کر دنیا بنائیے میں نے تمہاری جندگی جینے کے دو ہی طریقے ہیں اور دونوں کے دو انجام رکھے ہیں میں نے موت تک تمہیں چھوٹ دیئے ٹیسٹ لینے کے لیے اور موت کے بعد جب آؤ گے تو دونوں کے دو انجام ہیں میں نے تمہیں سنسار میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم میری خوز کر کے اور میری پوری طرح خوز کر کے اور میرے حکم کو پہچان کر اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پر چل کے آؤ مجھے راجی کر کے آؤ تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا کیا انعام سورک کا انعام جنت کا انعام اس جندگی سے کروڑوں گناہ بہتر جندگی یہ ہو بہتر جندگی یہ ہو جس میں کبھی موت نہ آئے گی جس میں کبھی بڑھاپا نہ آئے گا یہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ساری عمر انسان دکھوں سے بھاگتا رہتا ہے تخلیفوں سے بھاگتا رہتا ہے گموں سے بھاگتا رہتا ہے موت سے بھاگتا رہتا ہے لیکن جنت میں سورک میں ایک کڑ کے برابر بھی تخلیف دینے والی چیزیں نہ ہوگی جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے عورت کے تو گھر میں جو اور ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جب سمل کے پیر رکھنا کہیں بچے کو تخلیف نہ پہنچائے جب سوچ یہاں بچہ بھی پیٹ میں ہے موت کا ڈر پہلے لگ گیا ارے جس کے باتے پہ موت کا کھوف ہو کیا وہ جیونے جینے کے لائک ہے سوچنے کی بات سے جب بچہ پیدا ہوا تب بھی لوگ چاہے رہے ہیں آپس میں جانا سمل کے پکڑنا گرنے جائے کس لیے موت کا ڈر ہے کہیں بچہ کھیل رہا ہے بھاہر جانا سمل کے کھیلنا بیٹے جانا سمل کے کھیلنا لگنا جائے یا کوئی ہستہ نہ ہو جائے کس لیے موت کا ڈر ہے دوح کا ڈر ہے کی طرف لگاؤ جس نے یہ جیون دیا ہے اس نے ہمارے اندر اگر آپ کو وشواس نہ ہو ٹھیک میں مانتا ہوں سورگ ہمیں دیکھتی نہیں ہے جنت ہمیں دیکھتی نہیں ہے نرک ہمیں دیکھتی نہیں ہے اللہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے تو اللہ کو اور سورگ اور نرک کو اور موت کے بعد کے جیون کو اکل کی آنکھ سے پہچاننا ہے ہمیں اکل کی آنکھ سے گور کرنی ہے اللہ نے ہمارے اندر یہ مادہ رکھا ہے جنت کی خواہیسوں کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے سنسار کے مالک نے جنت کی جو خواہیسیں ہیں اس کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے اور نرک کی آگ نرک میں سجا ملنے کا بھی مادہ رکھا ہے آپ چیک کریے جب کسی انسان سے پہلی بار گناہ ہوتا ہے تو اس سے پستاوہ ہوتا ہے اور وہ پستا تھا ہے اور بازے لوگ تو ہم نے ایسے دیکھیں عورتیں بھی مرد بھی کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے اندر سے اتنے پستاتیں ہیں وہ کہ عورتیں ہم نے دیکھا ہے کہ دیواروں میں چھوڑی مارتی ہیں یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا مجھے اس کی سجا ملنی چاہیے کوئی مرد بھی ہو اگر پہلی بار یا دوسری بار گناہ کرتا ہے تو اسے پستاوہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ اپنے سر دیوار میں مار رہے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا مجھے اس کی سجا ملنی چاہیے یہ کیا ہے یہ سجا ملنے کا احساس ہے نرک کا لیکن جب انسان بار 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 گناہ کرتا ہے دنیا کے نصیب میں آ کر خدا کو بھول کر تو اللہ تعالی اس کے اندر سے اچھائی کو سلب کر لیتا ہے پھر اس کے لئے برائی کی ڈھیل دے دیتا ہے کیونکہ جدر کوئی انسان مڑنا چاہے گا اللہ اس کو ادھر کوئی مڑ دے گا اللہ نے فرمایا میرے بندے دل کی گہرائی سے لگن سے محنت سے جس راہ پر تُو چلنا چاہے گا میں تیرے لیے وہی راستہ کھولتا چلا جاؤں گا تیرے دماغ میں اسی کی سوچ ڈالتا ہوا چلا جاؤں گا اسی کے راستے تیرے دماغ میں کھلتے چلے جائیں گے نئی نئی سوچ بنتی چلی جائے گی اگر تُو اچھائی کا راستہ اپنائے گا تو میں تیرے لیے اچھائی کا راستہ کھولتا چلا جاؤں گا اس کی بھی راہیں کھلتی چلی جائیں گی تیرے دماغ میں اچھائی کی نئی نئی سوچ آتی چلی جائیں گی اگر برائی کا راستہ اپنائے گا تو برائی کی بھی تیرے سامنے میں تیرے دھیل دیتا چلا جاؤں گا اس کی بھی راہیں کھولتا چلا جاؤں گا موت تک چھوڑ دے رکھیے سمجھ تمہیں دیئے نا اندر سے دیا ہے نا اچھائی سے تمہارا اندر سکون رکھا ہے برائی سے بیچے نہیں گھبرانٹ رکھیے اللہ امچان میں یہی تو ہوتا ہے اللہ چھوڑ دے تمہارا اندر احساس ہے دنیا برائی کیوں ہے؟ آج ہم جب گوھر کرتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو جب ہم رات دن ان سے گیان کی بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ ہوس بنی آتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ کیوں نہیں ہوس میں آ رہے ہیں قرآن میں جواب ملتا ہے کہ یہ سنسار ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ موت پہ امتحان ختم ہے حق کو حق کو الگ کر دیں اور باطل کو باطل کر دیں حق کو حق کر دیں باطل کو باطل کر دیں سچے کو سچے کو الگ چھڑ دیں سچائی الگ چھڑ جائے اور جھوٹ الگ چھڑ جائے اچھا انسان الگ چھڑ جائے اور برا انسان الگ چھڑ جائے سب جانتے ہیں سچائی کیا ہے؟ جان بوجھ کے انسان دنیا کے نصے میں گھوم رہا ہے سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے پھر بھی ایسے جیرے جیسے کبھی موت نہ آئے گی خود جان بوجھ کے ہی دنیا کے دھوکے میں کھیل تماسے میں لین ہیں ہوس میں آنے کو تیار نہیں جاگنے کو تیار نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے جنت کا جنت کی خواہی سے ہمارے اندر رکھی ہیں اور لیڈی ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں کیسے؟ ہر انسان کی اکچھا اندر سے انتر آتما یہ چاہتی ہے کہ مجھے جیون ملے تو ایسا ملے جس میں کبھی موت نہ آئے امانداری سے بتائیے آپ کی اکچھا نہیں ہے آپ کی اکچھا ہے کہ نہیں بولو ہاں یا نہ ہر انسان کی اکچھا ہے مجھے جیون ملے تو ایسا ملے جس میں کبھی موت نہ آئے مجھے جوانی ملے تو ایسی ملے جس میں کبھی بڑھاپا نہ آئے طاقت کمجور نہ ہو جیون ملے تو ایسا ملے جس میں دکھ نہ ہو پریسانی نہ ہو مصیبت نہ ہو آپ کی اکچھا ہے کہ نہیں لیکن ساری عمر انسان ہم دیکھیں اس کا دنیا میں الٹا ہے ہماری اکچھا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ملے تو ایسی ملے جو کبھی خراب نہ ہو دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں لے کے آؤ وہ بھی خراب ہو جاتی ہے کچھ سمیں کے بعد یہاں کی ہر چیز دل توڑنے والی ہے دگا کرنے والی ہے بے وفا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں وفادار ہوں دنیا سے وفا کرے گا تو اتنا دل توڑے گی اور یہ موت پر چھوڑ جائے گی ہی پر جو میری خوش کرے گا میں وفادار رم ہوں وہ موت کے بعد مجھے پا لے گا اور میں اسے انعام سے نوازوں گا میں محنت کی قدر کرتا ہوں اللہ کسی کی مجدوری جائے نہیں کرتا برباد نہیں کرتا اللہ ایک ایک محنت کا فل دینے والا ہے اس لیے سچا مالک ہمارا رب اللہ ہے اس کی طرف مڑھیں اس کی طرف گوھر کریں اور جاگیں اس نے ہمارے اندر سورگ کا جنت کا کی خواہیسوں کا مادہ رکھا ہے اور گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے سجا ملنے کا بھی مادہ رکھا ہے احساس رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں جنت کا جیون چاہیے ایسی جندگی چاہیے جتنی بھی یہ خواہیس ہیں بتائیں میں نے آپ کو کہ موت نہ آئے دکھ نہ ملے گم نہ ملے پریتھانی نہ ملے جوانی ہمیشہ کی ملے کبھی ختم نہ ہو یہ ساری چیزیں سورگ کے اندر ہیں جنت کے اندر ہیں اللہ نے اپنی خبر بھیج دی ہے پوچھے قرآن پڑھئے آپ چیک کرئے اور جلدی پڑھیں میرے بھائیو جیون کو برباد نہ کریں جیون برباد کرنے کی چیز نہیں ہے اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جلدی جاگو نامعلوم اس کا بلاوہ کب آ جائے تو اسی لیے سورگ کے اندر جنت کے اندر ایک کڑ کے برابر بھی دکھ دینے والی تخلیب دینے والی چیز نہ ہوگی تو میرا یہی کہنا ہے اور میں اپنی بات کو پوری کروں گا تھوڑی سی بات کہہ کے کہ پوچھے قرآن میں سب سے پہلی سورہ پڑھتے ہیں اور اللہ کا کیا عدیس ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسان کی وقت کیا ہے سنسار کے اندر گور گرنے اس بات کے اوپر تو میں سارے انسانوں سے یہ اعلان کرتا ہوں جو بھی میری بات سننا ہے جہاں پر بھی کہے دنیا کے انسانوں تم دنیا میں آجاد نہیں ہو تمہارا ایک مالک ہے باسسا حاکم جس کی حکومت تمہارے اوپر چل رہی ہے گور کرو تمہاری اپنی جان تمہارے کبجے میں نہیں ہے اس کے کبجے میں ہے تم دنیا میں آئے تو اپنی مرجی سے نہیں جاؤ گے بھی تو اپنی مرجی سے نہیں دور اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری عمر تم دکھوں سے بھاگتے رہتے ہو وہ تمہیں دکھوں میں گھرتے رہتا ہے تنگیوں سے تم بھاگتے رہتے ہو وہ تمہیں تنگیوں میں گھرتے رہتا ہے اور سارا سارا کیا ہے مصیبتوں میں گھرنے کا کہ میرے بندے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ مجھے راضی کرنے کی جگہ ہے اس کے پیچھے نہ پڑ کھیل کود میں اپنے جیون کو برباد نہ کر سچائی پچھل کر بھلائی پچھل کر اچھے کام کر کے مجھے راضی کر مجھے راضی کرنے کی محنت کر جندگی کو جو سمجھا جندگی پر ہوتا ہے جس نے دنیا میں دل لگایا جندگی کو بہت کچھ سمجھا اللہ اس کے جندگی کو توڑ دیتا ہے اس لیے دنیا سے دل لگانا بلکل بے وقو پیئے جس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو میرے بھائیو اس جندگی سے دل نہ لگاؤ اپنے مالک کو نہ بھول جاؤ اس کی طرف مر کے لوٹنا ہے اس لیے جلدی جاگو گھر کرو تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سنسار کا مالک اللہ کیا فرماتا ہے پہلے قرآن میں پہلی سورہ سورہ نمبر ایک آیت نمبر ایک سے لے کر ساتھ تک پڑھتے ہیں پہلے اس کے بارے میں جان لیں ہم یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے سنسار کے مالک نے ہر سر کے مالک نے بندوں کو سکھائیے اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو سکھائیے خود انسانی عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے اللہ کو سمجھ لے اس کی صحیح راپ آسکے اللہ ہی خبر بھیجتا ہے اوتار کے جریئے سے نبی کے جریئے سے یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے تاکہ وہ اپنی اور سے اس کو ایک نبیدن کے روپ میں اپنے رب کے سامنے پرستت کریں نبیدن کے روپ میں تو آئیے سرو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الردیم اس کا مطلب سمجھ لیں پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الردیم میں اللہ کی سران میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں سیطان مردود کی پناہ سے کس کی سران اچھی ہے اللہ کی ہے سیطان کی اللہ کی تو ہمیسا یہ دعا کیا کرو پر آتنا کیا کرو کہ میں اللہ کی سران میں رہنا چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنی سران میں رکھ اگر دنیا کی آپ تنگیوں سے بچنا چاہتے ہو مسیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی سران میں آ جاؤ سیطان کی سرن میں سوائے دکھ کے کچھ نہیں ہے سوائے تخلیف کے کچھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام دل سرو کرتا ہوں جو ہر شائع کا مالک ہے نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اس کی سرن میں آؤ میرے بھائیو اسی کی میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو اسی کی طرف بلا رہا ہوں میں آپ کو اب آئیے سرو کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے پالنہار کے لیے ہیں سب تعریف اللہ سارے جہان کے رب کے لیے ہیں جو سارے عالموں کو پالنے والا ہے سارے جہانوں کو پالنہار ہے پہلی بات پر گھر کریں ہم سنسار کا مالک پہلے کیا کہتا ہے کہ سب تعریف میرے لیے ہیں کیونکہ میں موت سے پوچھ رہوں سنسار میں ہر چیز کو موت مرنا ہے مرتی ہے ہم جیسے انسان کتنے آتے ہیں کتنوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے تو جس کو مر جائے جو چیز مر جائے کیا اس کی تعریف ہو سکتی ہے تعریف تو اس کے لیے ہے جس کو کبھی موت نہ آئے اللہ کی نہ سروات ہے نہ انت ہے اللہ لا فانی ہے کبھی نہ مٹنے والا کبھی نہ مٹنے والا سارا سنسار فانی ہیں مرنے والا مٹنے والا سنسار میں ہر چیز ہے مرنے والی مٹنے والی الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے رب کے لیے ہے اس بات کو ہم سمجھ لیں جو اللہ کی تعریف پر راجی ہوگا وہی اللہ کی ہدایت پائے گا اور وہی ہوس میں آئے گا وہی نرک کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جس نے اپنا گھمند دکھایا اللہ کی تعریف پر راجی نہ ہوا وہ انسان دنیا میں بھی برباد ہوگا اور موت کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دیے جائے گا اور نرک کی آگ میں جلیل ہو کر اپمانت ہو کر ڈالا جائے گا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے رب کے لئے ہے تو میرے بھائیو آج سے اپنی تعریف ختم کر دو اپنا اہنکار مٹا دو اور اللہ کی تعریف پر راجی ہو جاؤ جس نے جیون دیا ہے اور جس کی طرح مر کے لوٹنا ہے اور رحمان الرحیم وہ بڑا مہربان بڑا کرپیالو بڑا دیابان ہے بڑا بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ہاں اس لئے ہم دیکھنا ہے سنسار میں سب کو دیتا ہے کھانے کے لئے اگر میں کسی کو کھانے کو جیرا ہوں اور کوئی میری ناسکری کرے تو مجھے کتنا گصہ آئے گا میں سو نہیں دوں گا کھانے کو لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی ناسکری کرتے ہیں لوگ پھر بھی اللہ دیتا ہے کیونکہ جہان کا جہان ہے موت کے بعد حساب لے گا آگے پڑھتے ہیں کسی کو ہم نے طاقت بر کر دیا کسی کو ہم نے کمجور کر دیا کسی کو ہم نے امیر کر دیا کسی کو ہم نے گریب کر دیا جو کمجور ہے طاقت بر اس پر جلوم کر رہا ہے جایشتری کر رہا ہے وہ تنگی جھیل رہا ہے ہمارے نام پر سبر کر رہا ہے تو ہم انسانوں کو تخلیف میں کیوں ڈالتے اگر ہمیں کھیل نہیں ہوتا تو ہم کھیلونے بنا کے اوپر کھیل لیتے یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا میں آجاد ہو اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا فرمایا مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ بدلے کے دن بدلہ دیے جانے کے دن قیامت کا مالک ہے جو سب کو بدلہ دلائے گا آنے والا ہے دن قیامت کا کوئی جالیم بکسا نہیں جائے گا اور ہر انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا اور جن بے گناہ لوگوں کا خون بہا ہے وہ رنگ لائے گا اس لئے یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے باجے لوگ سمجھتے ہیں جب تک سانس چل رہے ہیں دنیا میں بس یہی ہمیں جینا ہے یہی ہمیں مرنا ہے جو کھانا ہے جو پینا ہے جو مجھے کرنے ہیں وہ کر لو جو بدماسی بدکاری کرنی ہے ایاسی کرنی ہے گلت کام کرنے ہیں باجے لوگ تو سراب میں ہی اپنی جنجلی کو ڈوبو دیتے ہیں ایاسی میں اپنی جنجلی کو ڈوبو دیتے ہیں اتنا انمول جیون ہے انسان اس کو برباد کر لیتا ہے باجے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بس ہی ہمیں جینا ہے ہی ہمیں مرنا ہے جب تک سانس چل رہے ہیں جو مجھے کرنے ہیں کر لو موت کے بعد کچھ نہیں ہے بٹی مل جانا ہے اندھے ہیں اکل کے اندھے دھوکہ کھاؤ گے موت پہ جیمن کی باجی ہار جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے نرکہ اندھن بن جاؤ گے اس لیے ہوس میں آؤ گوھر کرو اکل کی آنکھ کھولو سانسار کو اچھا ہی برائی سے ملا کے بنایا گیا ہے تمہیں چھوٹ گئی ہے گنہگار کو اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے ہم سمجھیں کہ یہ خیال من سے نکال دیں کہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا ہمارا حساب نہیں ہوگا اللہ حساب لے گا مالکیوں مدین بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے اللہ سے مانگو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی کرتے ہیں تیرے ہی پوجہ کرتے ہیں تیرے ہی بھکتی کرتے ہیں تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں جو سانسار کا سچا مالک ہے نرکہ جو موت سے پویتر ہے جس کو موت نہیں آتی جس کی نہ سروات ہے نہ انت ہے اے اللہ ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ دنیا میں کتنے سارے عقل ہیں کتنے سارے انسان ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کتنے سارے دھرم ہیں کتنے سارے فرقے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے مگر جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پر چلا دے آج مسلمان کتنے بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں اور ہر روج نماز میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں کاس اس کا مطلب لوگ جانے سیکھیں اور پھر مطلب جان کر دل سے اس کو پڑھیں کہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے اور سچے راستے پر چلا تو بے سک جو اللہ سے دل سے مانگے گا سچا راستہ اللہ اپنا راستہ دکھاتا ہے اس کو اگر ہر مسلمان اس کو سمجھے اور دل سے پڑھیں نماز میں تو یہ سارے جھگڑے کتم ہیں اللہ کی توحید میں جو بگاڑ لوگوں نے کر رکھا ہے نہ سمجھیں اگر مسلمان نماز کو ہی سمجھ لے تو سارا اقتلاف سارا جھگڑا کتم ہیں اس لئے میرے بھائیو آگے ہم دیکھیں اے اللہ ہم تو دنیا میں چار دن سے آگے یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا ہمیں ان لوگوں کے جنہوں نے تیرا راستہ پسند کر لیا تھا تجھے پہچان لیا تھا تیری خوش گری تھی تیری بھلائی کے راستے میں آگے تھے تیرا ان پر رہم ہوا کرم ہوا ہمیں ان کے راستے پر چلا ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا گجب اور گصہ ہوا جنہوں نے تیرا انکار کیا کفر کیا تیرا سریک ٹھہرایا اور نہ چلا ہمیں گمراہوں کے راستے پر جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے آمین اللہ اس بات کو سیلیکٹ کرے مان لے آمین کا مطلب کیا ہے اللہ اس بات کو قبول کر لے مان لے تو میرے بھائیو میں نے چھوٹی سی بات آپ سے یہ عرض کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے میری بات دھان لہا کے سنی ہوں گی اور ان سے نصیت حاصل کری ہوں گی جو لوگ سچی باتوں سے نصیت حاصل کرتے ہیں اللہ انہی کو اپنی طرف بڑھاتا ہے اور جو لوگ نصیت کو پسند نہیں کرتے اللہ ان کو پھر اپنے لئے پسند نہیں کرتا تو سب سے پہنے جدوری ہے اللہ کے قریب اگر آنا ہے اللہ کے قریب اگر آنا ہے تو اللہ کا جیان حاصل کرو اپنے اہنکار کو مٹاؤ سچائی پہ آجاؤ بھلائی پہ آجاؤ اور بھائی ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں اور سچائی کو پرابت کرتے رہیں ہم اس کی پوری محنت کریں گے کہ سچائی آپ تک پہنچائیں اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی واکر دعوانہ ان الحمدللہ ہی رب دلالمین